تو جناب بات کریں گے ڈراما سیریل جنٹلمن کی اپیسوڈ 26 کے بارے میں کیا اپیسوڈ تھی دھماکے دار اپیسوڈ تھی اتنا کچھ ہو جائے گا نیور ایکسپیکٹڈ اگر اس اپیسوڈ کے میں ٹائٹل کی بات کروں تو اتنا کچھ دکھا ہے اس اپیسوڈ میں سمجھ نہیں آرہا کہ جب مفرا کی اور ذرناب کی بات مطلب وہ جو باتیں ہوئی دسکشن ہوئی کال پہ جب اس نے کہا کہ میں تمہیں کنفیشن کرنا چاہتی ہوں کچھ چیز کہ میں تم لوگ کے بیچ میں ہی فارس کی اور تمہارے اور تمہارا رشتہ ختم ہو گیا آپ ان باتوں کو سنیں کتنی خوبصورت باتیں تھیں اس کے بعد جب منہ کی اور وقار احمد صاحب کے جو دسکشن ہوئی ہے دائننگ ٹیبل پہ بیٹ کے آپ وہ باتیں سنیں بہترین ڈائیلوکس اور اس کے بعد جب منہ نے جا کے فارس احمد کو صحیح ٹھکانے لگایا اس کو اس کی اوقات بتائیے کہ جب وہ ڈیزرب کرتا تھا تو وہاں پہ جو اس نے الفاظ بولے ہیں تو وہ آپ مطلب اتنی بہترین اپیسوڈ اتنا خوبصورت ڈراما میں نے میرا نہیں خیال کہ میں نے زندگی میں کبھی دیکھا ہوگا ریل ٹائم آپ کے سسٹم کو ایکسپوز کر کے رکھ دیا چٹھے کٹھے اڑا کے جو ہے نا ایک کٹھے اڑا کے رکھ دی ہیں اور سب سے امپورٹن بہترین باتیں وہ جو زرناب نے اپنی ڈائری کے اندر لکھی جس طرح سے اس نے سارے سین کو جب وہ بیان کیا گیا دکھایا گیا اور جو ایکسپلین کیا اس نے کہ اس دن نوہ لوگوں کی ڈیتھ ہوئی تھی بٹ اس کے حساب سے دس لوگ مرے تھے کیونکہ محمد اقبال احمد جس کا دو دن پہلے جنم ہوا تھا وہ بھی ساتھ ہی ختم ہو گئے تھا تو جناب یہ جیسے پہلے ہی ڈیفائن تھا کہ جیسے زرناب کہتی تھی کہ منا تم زیادہ نہیں جی ہوگے اور پھر جس سسٹم میں جو منا آگے سے ریپلائے کرتا تھا کہ اگر آپ لوگوں کو نہیں ماریں گے تو لوگ آپ کو مار دیں گے تو جس سسٹم کا آپ حصہ بن چکے ہوتے ہیں نہ چاہتے ہوئے بھی مجبوری کے تحت بھی لوگ آپ کو جو ہے پھر وہ ویسا نہیں رہنے دیتے یا ویسا نہیں بننے دیتے اچھا انسان جیسا کیا بننا چاہتے ہو تو لوگ آپ کو مطلب جس سسٹم میں آپ ہوتے ہو پھر لوگوں کے ساتھ آپ کو اسی طرح سے ڈیل کرنا پڑتا ہے اگر آپ یہ سوچ لیں کہ آپ خود اچھے بن جائیں گے اور لوگ ٹھیک ہو جائیں گے تو نہیں وہ آپ کے سر پہ جڑ کے ناچیں گے کتنی خوبصوری ڈسکشن ہوئی تھی فارس احمد کی اور جو ہے وہ منا کی کہ کتنا زوم تھا کتنا اس کو جو ہے فخر تھا غرور تھا اپنے مقام اور برتبے پہ کہ جی اس کو کوئی کچھ بھی نہیں کہہ سکتا اور بڑے مزے کا ڈیلوگ تھا جب اس نے فارس احمد نے کہا کہ کوئی مطلب تو میرا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے تو اس نے کہا بال تو میں تمہارے سیٹی چھوڑ کے جاؤں گا اور پھر دیکھیں ایڈ نا اینڈ مطلب اس کے سامنے اس کا انجام کھڑا ہوا تھا اور اس نے پھر بھی نصیحت نہیں پکڑی پھر بھی وہ اس کو کمیٹ میٹ کر رہے ڈیل کر رہے تو صرف وہ کہ جو اس کے فائدے کے لئے یہ وقتی طور پہ جو بات ٹل جائے خیر پھر کیا ہوا جب آپ کسی طرح بھی انسان نہیں بنتے ہو آپ کفر پہ کفر کیے چلے جاتے ہو ایک ٹائم آتا ہے کہ جب آپ کبھی کسی پہ اپنے رحم نہیں کیا ہوتا تو پھر ایک ٹائم ایسا بھی آتا ہے کہ جب لوگ جو ہیں وہ مطلب آپ پہ بھی جو وہ رحم نہیں کیا جا سکتا اور پھر بس بات تو جازت کے نا کہ کسی کو جو وہ سالوں سال دی دی جاتے ہیں لوگوں پہ ظلم کرنے کے لئے جینے کے لئے اور تو جناب جب محلت ختم کر دی جاتی ہیں پھر آپ کا دنیا کی کوئی طاقت بھی جو ہے وہ آپ کے انجام سے جو وہ نہیں بجا سکتی فارس احمد تم تو مطلب اس سے بھی زیادہ برا انجام ڈیزر کرتے تھے بڑھ تمہارے یہ صرف چھوڑ جو وہ ایک بلکہ دو گھولیوں پر ہی ہو گیا بس یہی اوقات ہے تمہاری مطلب خطبہ مل جانے سے مقام مل جانے سے لوگ یہ سمجھ نہ چھوڑ دے کہ وہ خدا بن کے بیٹھ کے ہیں وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ جتنا بڑا مقام مرتبہ ہو جائے وہ ان کے ازمائش ہوتی ہے اور ہے تو وہ بھی انسانی اور موت تو انہیں بھی آنی ہے پھر کسی بھی طرح ہے کسی بھی روح میں ہے اور اتنا سٹوپیڈ پرسن یہ اتنا غرق تھا اتنا اپنے طاقت کے اندر یہ بندہ فیرون بن چکا تھا کہ اس کو ذرا حساس نہیں تھا کہ میں کب چھوڑ بولنا ہوں چلاکی سے مینو پلیٹ کرنا لوگوں کو کمیشنر صاحب کو دھوکہ دے مفرا کو دھوکہ دے زرناب کو دے انکل کو دے مطلب ہر ایک بندے کو اس نے دھوکہ دیا چکری دیا اور انتہائی سٹوپیڈ نیچر کا یہ بندہ تھا اور یہ یہی ڈیسرف کرتا تھا ویل ڈن مونہ مزا آیا دیکھ کے بہترین اگر زرناب کی بات کرے تو ایک بار پھر اگر وہ بنی گئی تھی دولن ٹائم آئے گیا تھا تو میرا نہیں خیال کہ اس کی شادی ہونی ہے لیٹسی کے اس کا انجام جو مجھے کچھا اچھا نظر نہیں آ رہا ہے مجھے لگتا کہ ریٹر جو ہے وہ زرناب کی شادی جو ہے وہ مونہ سے ہونے دے گا تو پہلے وہ ڈیٹ کینسل ہوتی ابھی جب وہ دولن بن گئی تھی پھر بھی اس کا نکانی ہو سکا اور یہ میرا نہیں خیال کہ انڈ اپیسوڈ تک جو یہ ہون ہے باقی دیکھیں کہ آگے کیا لکھا ہوئے کیونکہ جس طرح کا کونسپٹ دکھایا ہوئے کہ دیکھیں وہ ٹھیک انسان بنیا اس نے سب کو معاف کر دیا دلبر کا خون لیکن لوگ پھر نہیں بازائے اور وہ اپنی حرکتوں سے نہیں صدرے تو خیر فارس کا تو ہوا انجام لیٹسی کے رحمتی کا کیا بنے گا اور جو کرپٹ منسٹر ہیں ان کا کیا بنے گا اور وقار احمد نے اور جو ہے وہ منہ نے جو باتیں کی ان سے بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے یار اتنے بہترین ڈائلوگز ہیں جو بلکل حقیقت سے ریلیٹ کرتے ہیں ہم کس طرح کے حکمرانوں کو چوز کرتے ہیں ان کو چوز کرنے والے ان کو سیلیکٹ کرنے والے ہم لوگ ہوتے ہیں پھر ہمارے ساتھ جو گھبلہ ہوتا ہے جس طرح سے ہوتا ہے وہ بھی بڑی کھول گئے حقیقت بتائی گئی ہے جس پہ ذرا نہیں پورا پورا سوچنا چاہیے اور کوئی ڈھگی چھپی بات ایسی رہی نہیں ہے جو ہمیں کسی بھی عام بندے کو سمجھ نہ آئیں اتنا بہترین جو ہے وہ ڈراما اس کا جو سکریپٹ وہ لکھا ہوئے ہیں اور میں نے جو پچھلے اپسوڈ میں میں کہہ رہی تھی کہ جتنا مطلب کہ فارس اس چیز کے لئے قصور وار ہے کہ وہ اتنا کافی بن گیا تو کئی نہ کئی مفرا بھی جرم وار ہے تو وہ ہوا کہ اس کو جو ہے وہ ریگرٹ تھا کہ اس نے جی وہ اس کے اس کے ذرناب کے اور فارس احمد کے دنمیان میں آئی اور جس کے ویسے ان کا ریلیشنشپ ختم ہو اور پھر یہاں تک سیچویشن ہے خیر اچھی بات یہ ہے کہ آپ اس چیز کو جو ہے وہ اپنی گلتی کو ایڈمیٹ کرتے ہو اور اس پر اکس کیوز کر لیتے ہو تو یہ بہترین بات ہے آگے سے جو ذرناب کے بات وہ بھی بڑی خوبصورت باتیں تھیں وہ جو ہے وہ سننے والی بات ہیں تو کہ دیکھیں لوگ جہاں پہ آپ کے ساتھ برا کر رہے ہوتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ اتنی قیمتی چیز آپ کے زندگی سے چلے گی اور آپ کے ساتھ بہت برا ہو گیا لیکن آپ کو نہیں بتا ہوتا ہے کہ بلیسنگ ان ڈیسگس وہ واقعی ایسا ہوتا ہے کہ فارس ایمہ جیسا بندہ جو کہ مطلب دو کوڑی کا بھی نہیں تھا دو ٹکے کا بھی نہیں تھا اس کے بدلے میں اس کو اگر وہ اس سے چھین گیا تو اس کے بدلے میں اس کو منہ جیسا بندہ ملا لیکن جو ریال ٹائم مین تھا تو دیکھ سکتے بظاہر دنیا کو وہ چیز اچھی نہ لگے بٹ جو حقیقت ہے اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا تو یہ کوئی ایسی فینٹسی نہیں ہے یہ بلکل ریالیسٹک چیزیں دکھائی ہوئے ہیں تو ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ آپ کتنے ریالیسٹک ہو اپنی زندگی کو لے کے کتنے سیریس ہو تو بہت اچھی اپسوٹ تھی آپ لوگ بھی جا کے دیکھیں اور اپنے ریویز جو ہے وہ کومنٹ میں ضرور شیئر کریں